ایک کے بعد ایک بار پرس سے خوشحام دیت کرونا پاکستانیوں کے خلاف شکنجہ مزید گستنے لگا ہے محلک وائرس سے پاکستان میں امواد کی دادات دو سو اکیاسی ہو گئی پویٹ نائنٹین وائرس کی عالمگیر وبا سے پاکستان میں کیسز کے ساتھ ساتھ امواد میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ملک بھر میں اب تک مرنے والوں کی تعداد دو سو اکیاسی تک جا پہنچی جبکہ ملک کے مختلف حصوں میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بڑھ کر تیرہ ہزار تین سو اٹھائیس ہو چکی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اپڈیٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کی کیسز تیز افتاری کے ساتھ بڑھ رہی ہیں جانب دن قبل عالمی دارہ صحت نے بھی خبردار کر دیا تھا کہ موثر اقدامات نہ ہوئے تو جولائی کے وسط تک پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد دو لاکھ ہو سکتی ہے ان سی او سی کے مطابق ملک کے مختلف شہروں میں اس وقت کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد دس ہزار اچھانہ ہے پاکستان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے چھے سو پانچ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ اب تک تین ہزار اونتیس مریض وائرس سے لاہاک ہونے والی بیماری سے صحتیاب بھی ہو چکے ہیں کمانڈ سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں مزید بارہ اموات ریپورٹ ہوئیں سب سے زیادہ اموات اب تک قیبر پخصونخواہ میں ہوئیں جن کی تعداد اچھانوے ہو چکی ہے اس کے بعد پنجاب میں تیراسی اموات، سن میں اکیاسی اموات، روچستان میں تیرہ، گلگر بلستان اور اسلام آباد میں تین تین اموات واقع ہوئی ہیں پنجاب میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ پانچ ہزار چار سو چھالیس ہوگئی جبکہ سن میں چار ہزار چھہ سو فندرہ کرونا کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں ایبر پخصونخواہ میں کیسز کی تعداد ایک ہزارہ آٹھ سو چوون، اسلام آباد میں دو سو پنتالیس ہوگئی لوچستان میں 781 گلگز بلکستان میں 318 کرونا کیسز سپورٹ ہوئے آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد انسٹ ہو چکی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6391 کرونا ٹیسٹ کیے گئے NCOC کے مطابق ملک میں اب تک کرونا کے 1,50,756 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں موسیقی